اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش باش فٹ فٹ اور شاہ دبا دوں اچھا جناب بردے بوئی کا ہیپی والا بردے ہو گیا ہے اس کی سیلیبریشن ہو گئی اور جس کے بارے میں سب کو بہت زیادہ فکر تھی کہ جی بولا جا رہا تھا کہ ستارہ اور نینہ آمنے سامنے ہوں گی کس طرح سے ہوگا کیا ہوگا کیک کٹنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد جب وہ چلی گئی ہے تو پھر نینہ کی انٹری ہوئی پھر نینہ کے ساتھ بھی کیک کٹنگ ہوئی اور پھر باقی ساری چیزیں ہوئی دونوں کا آمنہ سامنہ بلکل بھی نہیں ہوا اب یہ پلینڈ تھا یا خود با خود سینج اس طریقے سے بنتے چلے گئے تو اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے کہ اگر ہم دلبر کا ولوگ دیکھتے ہیں تو اس میں انہوں نے ساتھ بجے کا انویٹیشن دیا ہوا تھا خیر ان کا جب لگ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں نارمل بچوں کے ساتھ کے سینجھ تھے کیوٹ مومنٹ تھا بچوں کے ساتھ جو بھی وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں بچوں کی جو چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہوتی ہیں خاص طور سے آج جب فادیہ نے اپنے دلبر کی جو ہے وہ آئی بروز بنا رہی تھی کہ جی آج برڈ دے پارٹی آپ نے تیار ہونا ہے اور وہ ان کی آئی بروز بنا رہی تھی تو وہ کیوٹ سا مومنٹ تھا لیکن سب سیادہ مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ جب دلبر نے اس سے کہا کہ کتنے پیسے لوگی تو اس نے کہا فائیو ڈالر یعنی بچوں کو بھی ڈالر کی زبان سمجانی شروع ہو گئی خیر اس کے بعد وہ لوگ کیک لینے گئے پھر اپنے وینیو پر چلے گئے اور وہاں پر جو ہے وہ افتار سے کچھ ٹائم پہلے ستارہ آئی اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو کہ ساہر سی بات ہے سارے کے سارے ہی یوٹیوبرز ہی تھے تقریبان اور سب کے ہی کیمرے آن تھے تو سبھی کوئی کانٹینٹ ملتا ہے سبھی کوئی موقع ملتا ہے اب یہ پیڈ کانٹینٹ مل رہا تھا یا آج پیڈ شاؤٹ آؤٹس تھے یہ اب دلبری ویتا جانتے ہیں یا پھر وہ لوگ ویتا جانتے ہیں یہ سارے کے کٹنگ سیرمینی ہوئی اس کے بعد جب ستارہ چلی گئی ہیں تو پھر نینہ کی انڈری ہوئی اور نینہ کے ویلوگ کے مطابق بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو نینہ کا بھی اسی طریقے سے سٹارٹ ہوا تھا کہ وہ پہلے تو انہوں نے اپنی سہری کی پریپریشن دکھائی اور پھر لیکن سہری کرتے ہوئے ایساچ نہیں دکھایا پراتھے اور کباب تو انہوں نے سیکل کہ انہوں نے کہا مجھ سے کچھ کھایا نہیں گیا تو انہوں نے صرف تربوس کھایا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی انہوں نے اپنا ڈریس دکھایا کہ جی یہ میرا ڈریس ہے اور پھر اس کے بعد جو میں دلبر کی بردے پر پہنوں گی وہ تیار ہو گیا اور پھر وہ چلی گئی اس کے بعد انہوں نے اپنی کلاسز دکھائیں کہ جہاں پر وہ آئی لیشز کی کلاسز دے رہی ہیں پہلے بلکہ یہ سکھانے گئی ہوئی تھی پھر کچھ اس طریقے کا سین تھا کہ انہوں نے کہا بلکل اینڈ ٹائم ہو گیا ہے تو پہلے ہی اپنے ابو کے گھر گئی یعنی دلبر بابر کے گھر گئی وہاں پر سب بند تھا بلکہ یہ جب جا رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ روزے کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں پس گھر میں کچھ ہے بھی نہیں بنانے کا تو پھر میں نے سوچا یہیں پر افتار کرلوں لیکن وہاں پر کسی نے دروازہ نہیں کولا تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے سب جا چکے ہوں تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ ان کو بھی تو ٹائم پتا ہوگا نا کہ کس ٹائم سب نے جانا ہے اور تو پھر یہ ڈائریکٹ وینیو پر ہی کیوں نہیں چلی گئی لیکن خیر پھر اس کے بعد یہ گھر گئی اور ان کی حالت بری تھی اور انہوں نے یہی کہا کہ آج جو ہے میں صرف اور صرف خجور اور پانی سے اپنا روزے افتار کروں گی تو مجھے خیال آیا کہ ابھی دو دن پہلے یہ اپنے خالہ کے چیلنج کی بھی بڑی تعریف کر رہی ہی تھی تو انہوں نے خود کو یہ چیلنج کیوں نہیں دیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آج مجھے کہاں سے کھانا ملتا ہے میں مانگ کر کھا لیتی ہوں لیکن بھی رہت ہو یہاں پر چلو چیلنج نہ بھی کرتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک سمو سا پکوڑا لیتی بھی چر جاتی ہیں کہ پورے دن کے باجباب افتاری کر رہے تھے تو کچھ تو کھا لیتے خیر اس کے بعد یہ ریڈی ہوئی دلبر کے وینیو پر چلی گئیں وہاں پر پھر دوبارہ سکیٹ کٹنگ سیرمنی ہوئی چلو ایک اچھا تھوڑا سا ہنسی مزاق والا محول تھا لیکن پتہ نہیں کیوں ہم نے کیونکہ ان کو اتنے شروع سے فالو کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں یہ خلاصہ آگیا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اببو سے پوچھا اببو آپ کو یہ سارا سیٹ اپ کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے نا تو ان کے اببو نے صرف ایک جملہ بولا آپ آئیں مجھے اچھا لگا پتہ نہیں کیوں مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا ایک باپ کے اوپر رکھے کہ جس طریقے سے باپ کا دل چاہتا ہے اور ساری عمر انہوں نے اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھا ان کی ایک طریقے سے اگر ہم دیکھا جائیں لوگوں کی آپس میں جس طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہے بانڈنگ ہے دلبر باپر کے درمیان جس طریقے کی بانڈنگ ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہاتھ تو ان کے باپ کا ہوا نا کیونکہ ماں تو چلی گئی تھی تو باپ نے ہی تربیت کری تو انہوں نے اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھنا سکھایا لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ حشر کیا ہوا تو اس کے اوپر رکھیں مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا باپ کے اوپر دیکھنے کے بعد خیر پھر اس کے بعد انہوں نے دلبر کو لے کر گئیں کہ دلبر کو اپنا بردے گفت دے لاؤں گی خاصی دیر دا صدر ڈھونتے رہے پھر آخر کار اس بات پر سیٹلمنٹ ہوئی کہ دلبر کو وہ پیسے دے دیں گے اور دلبر اپنی پسند سے گفت لے لیں گے اس کے بعد وہ گئیں شوٹنگ پر جو وہ ان کے کیئے انٹرٹینمنٹ کی شوٹنگ چل رہی ہے اسلام ایک پروگرامز کی شوٹنگ چل رہی ہے تو وہ کچھ پروگرامز جو رہ گئے تھے تو آج جو ہے وہ فریہ تھی ان کی گیسٹ یعنی کہ وہ جو یہ ہوسٹ ہوتی ہیں اور دوسری لڑکی جو کہ واقعات پڑھ کر سناتی ہے تو آج وہ فریہ تھی تو مجھے ایسا لگا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کوئی بولا جاتا ہے کہ جی بس آپ چانس دے دیں لڑکی میں لے آنگی تو وہ لڑکی یہ لے کہیں تھی فریہ فریہ نے جب پڑھنا شروع کر رہا سکرپٹ تو مجھے لگا کہ چلو کچھ بہتر ہے لیکن اچانک انہوں نے بولا حابل اور قابل یعنی وہ جو اسلام ایک واقعہ جو ہم بالکل ہی سکولنگ آپ کی سٹارٹ ہوتی اور آپ وہ ورڈز سنتے ہیں اور انہوں نے بولا حابل اور قابل تو مجھے حیرت بھی ہوئی کہ یہ کس طریقے کے الفاظ بول رہی ہیں کس طریقے سے پرونانس کر رہی ہیں اور جو ریکارڈ کر رہے ہیں کروا رہے ہیں وہاں پر موجود کسی بھی شخص نے ان کی تصحیح نہیں کری تو مطلب آپ اتنے بڑے لیول کہ آپ چیزیں شیئر کریں اسلامی واقعات شیئر کریں نالج شیئر کریں اور آپ کو لفظ ہی اگر آپ صحیح پرونانس نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ساری چیزیں کیا فرمیلٹی ہو رہی ہیں اور فرمیلٹی سے مجھے یاد آیا کہ نینا انہوں نے ایک خوشخبی اپنی آڈیونس کو یہ بھی دی تھی مجھے نہیں پتا شاید کسی لائف میں دی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ جس پروڈکشن کے درو میں یہ اسلامی پروگرام کر رہی ہیں تو اب جو ہے نا اب ہمارے پرینگز کی ویڈیوز بھی آئیں گی یعنی وہ جو سب سے زیادہ مجھے واہیاتی پروگرامز وہ لگتے ہیں جس میں پرینگز کے جاتے ہیں لڑکیاں سڑک پر نکلتی ہیں اور الٹے سیدھے پرینگز لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب کیوں کہ رمضان چلا جائے گا تو کام تو پھر بھی چاہیے ہی ہے نا تو وہ پھر اس طرف آ جائیں گے اور پرینگز والی ویڈیوز بنائیں گے تو اس کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے یا ہر چیز کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے تو اسی طرح رمضان آیا تو سر پہ دوپر ٹوڑ کے آپ نے وہ کچھ پروگرامز کر لیے جن کا میں حال سے خود آپ کو علیو پر پر پروپرلی نہیں پتا جو خود آپ کو ان واقعات کا پتا نہیں اور آپ وہ لوگوں کو سنانے کے لیے خیر بیٹ گئے ہیں تو ہم تو یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو بھی ہدایت دے اللہ آپ لوگ کو بھی یہ جو سائی چیزیں آپ سکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں ان کے اوپر خود بھی عمل کرنے کی توفیق دے پھر انہوں نے بتا دیا کہ بس یہ رمضان ختم ہوں گے تو پھر ہمارے بہت اچھی بہت فنی جو ہے وہ پرینکز پروگرامز آ جائیں گے یعنی کہ بس اب رمضان ختم تو پھر تو پھر تو پھر بلکل ہی کھلنم کھلن سوازہ دو جائیں گے خیر پھر اس کے بعد انہوں نے یہی دکھا بتایا کہ وہ جو میں ایک لیچس کے لیے میں نے ایک بات بولی تھی کہ دس لڑکیوں کو سکھاؤں گی تو میں پاس چودہ لڑکیاں جامع ہو گئی اور اب میں اس سے زیادہ اور نہیں سکھا سکتی کیونکہ دو لڑکیاں فریہ اور آلینہ بھی ہیں تو اس لئے انہوں نے کہا کہ بس اب میں انہی لوگوں کو سکھاؤں گی اچھا اگر نینہ کی کل کے ولوگ کی اگر بات کریں تو اس میں ایک چیز پر مجھے بہت زیادہ ہسی آئی تھی جب اس بات پر بحث چل رہی تھی کہ شارک کہہ رہے تھے کہ تمہیں میرے جیسا شوہر نہیں ملے گا اور نینا کہہ رہی تھی کہ تم جیسا تو مل جائے گا لیکن مجھ جیسی بیوی نہیں ملے گی تمہیں یہ سوچی تھی خیر دونوں کے جیسا ہی ملنا مشکلی ہے یہ ایک ہی بیس بنائے جاتے ہیں اپر اس کے بعد اچھا کل کی ویڈیو میں جب نینا اونی سیری بنا رہی تھی تو فروٹ جمع کر رہی تھی تو بلکل ایسا عجیب سا سین تھا کہ شارک نے اس سے کہا کہ تم مجھے یہ انگور دو میرا بچپن سے خواب ہے مجھے بچپن سے ہی بہت کھانے کا دل چاہتا تھا کہ میں کبھی انگور کھاؤں تو اس نے کہا نہیں یہ میرا کھانا ہے میں نہیں دوں گا اور نینا کی شکل بلکل ایسی تھی کہ ہماریاں اکثر بولا جاتا ہے کہ ان کی شکل ایسی ہو گئی ہے جیسے کسی نے ان سے گردے مانگ لیے ہو تو مجھے واقعی یہ ورڈ سمجھ دیا تھا کہ آخر کیا ایکسپریشنز ہوتے ہیں جس کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے کہ اچھا جی جائدات میں سے حصہ مانگ لیا ہے یا گردے مانگ لیا ہے تو کل نینا کی شکل بلکل ایسی ہی تھی جب شارک نے اس سے انگور مانگ لیے تھے اور پھر انہوں نے نہیں دیا لیکن خیر شارک نے وہ نکال کر کھا لیے پھر خیر اس کے بعد افطاری ان کے ابو کے گھردی یعنی دلبر بھابر کے گھردی کیونکہ ان کی بھابی نے ان کو بلا لیا تھا کہ وہاں تم اور شارک بھی اکیلے ہو یہاں میں فاطمہ یعنی کہ سمیرہ فاطمہ بچے سب اکیلے تھے تو اس لیے ان کو وہاں پر بلا لیا گیا اس کے بعد یہ کہیں شاپنگ پر چلی گئی اس کے بعد جو ہے دلبر اس کے بعد دلبر نے ان کو کال کر کر کے کسی ریسٹوائن میں بلایا جہاں پر ایک آنٹی کیگ بنا کر لے کر آئی تھی اور وہ میں خالصہ وہی والی آنٹی ہیں جو اکثر ان لوگوں کے فیملی ایوینٹس پر کیگز بنا کر لے کر ہی آتی ہیں کیونکہ ان کی بیٹی کا شاید کیگ کا پیچ ہے جس کی پروموشن وہ چاہتی تھی بلکہ انہوں نے خود ہی بہت اچھے سے شاؤٹ آٹ وہیں پر اپنی بیٹی کو خود ہی دیا کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بھاکی لوگوں سے تو بولا بھی نہیں جا رہا لیکن وہ خاتون اور ان کے ساتھ ان کی پتہ نہیں کوئی بھانجی بھتیجی تھی یا کون تھا وہ بچی نے اس نے خوب اچھے طریقے سے ان کو اپنی ہی کزن کو جس کے لیے شاؤٹ آٹ کے لیے وہ آئی تھی کیگ کے لیے تو انہوں نے بہت اچھے سے شاؤٹ آٹ دیا اور پھر یہ بھی کہا کہ نینہ سے کیا آپ بھی لنک لگائیے گا دل پر سے بھی کہا لنک لگائیے گا لیکن لنک کسی نے بھی نہیں لگایا تو کیوں نہیں لگایا یہ سمجھ نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ پیمنٹ پوری نہ ملی اس لئے انہوں نے لنک نہیں لگایا بس ان خاتون نے خود ہی سہی اچھے طریقے سے بول بول کے اپنا شاؤٹ آٹ لے لیا اچھا خیر جب نینہ وہاں پر آتی ہیں تو وہ آنٹی ان سے کہتی ہیں کہ میں آپ کو کی پیار کرتے ہیں تو اس لئے مجھے وہ لوگ ضرور یاد رہ جاتے ہیں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ نینہ آپ یہ بات تو نہیں بول سکتی ہیں کہ اب سے اگر یہ ایونٹ سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت اچھے سے لوگوں سے پیار بھی ملتا تھا سب کچھ ملتا تھا میرا خیال ہے نینہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی مجھے پیار کرتا ہے اور اچھا سمجھتا ہے تو پھر وہ لوگ مجھے یاد رہ جاتے ہیں مجھے کم از کم یہی لگا کہ نینہ شاید یہی بتانا چاہ رہی ہوں گی اچھا وہاں پر علینہ کی موجود کی پر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ یار یہ لوگ کس کس طریقے سے کیا کیا بولتے ہیں کہ یہی علینہ تھی جنہوں نے اپنی نینہ کو سپورٹ کرنے کے لئے دلبر کے لئے کیا کیا کچھ بول دیا تھا اور یہی بولا تھا کہ بس جی وہ تو بلکل بلنٹ ہے وہ کسی کو بھی کچھ بھی بول دیتی ہیں اور وہ اسی مو سے جو ہے وہ دلبر کے سامنے بھی بیٹھی تھی تو بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنا سب کچھ بولنے کے بعد بھی آپ انہی لوگوں کے سامنے چاہ کر بیٹھ جاتے ہیں جن کو آپ نے اتنے بڑے پلیٹ فارم پر آپ سب ہی کچھ بولتے ہیں خیر یہ کوئی ان کیا انوکی بات تو ہے نہیں ہم دیکھتے ہی ہیں کہ پورا خاندانی ایک دوسرے کو للتارنے میں لگا ہوتا ہے گندہ کرنے میں لگا ہوتا ہے اور پھر سب ہی ایک جگہ مل بیٹھ کر اور انجوائی کر رہے ہوتے ہیں چلے جی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں خوش رہیں آپ بعد رہیں سداستے مسکراتے رہیں ایک ہی زندگیوں سے آسان بنائیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اللہ حافظ